بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی حق کی بات کی جائے تو ہیمن رائٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آج کے مہمان ہمارے ایو ایس انسٹیٹیوٹ آف ڈیٹرمیسی اینڈ ہیمن رائٹس سے موجود ہیں آپ سن کے ریجنل ڈیریکٹر ہیں آپ کا نام اصد محمد اصد ہے سو بات کرتے ہیں انسانی حقوق پر ہیمن رائٹس کے اوپر اور باقی اصد بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ خیلی کیسے ہیں تو اصد بھائی تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں اور اپنی فرم کے بارے میں بتائیں آپ کی اورگنیزیشن جو ہے اس کے بارے میں بتائیں بہت شکر گزاروں میں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا ایک ادنا سے انسان کو دنیا کو بتانے کا بہت شکریہ پہلے تو میں آپ کو یہ تاریخ کر رہوں کہ آپ نے جس طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں بہت زیادہ ہی اندہ کام ہے جس کے اندر لوگوں کو اگاہی ہوتی ہے کیونکہ آج کل میں سمجھتا ہوں کے پوڈکاسٹ وغیرہ تو بنانا بہت آسان ہے مگر کام کے پوڈکاسٹ وغیرہ لائک کے انسان کو سمجھانا جو مین شوشل مسئلے ہیں ان کو سمجھانا ان کو بتانا ان کے بارے میں بتانا یہ بہت زیادہ امپورٹی بہت شکریہ آسٹ تینکیو سو مچ تزاک اللہ اچھا میں ہوں محمد آسٹ سہیے ریجنل ڈائریکٹر آف یو ایس آئی ڈی اچ آر آف سندھ اچھا ہم لوگ بیسکلی ہیں ایک انڈرنیشنل انجیو جس کے اندر ہم لوگوں کو آگاہی بتاتے ہیں کہ انسان ہے کیا انسان کے کیا کیا حقوق ہے فرس جیسے کہ ابھی بہت ساری جگہوں پہ کل ہمارا ایک بہت بڑا ایک پروگرام بھی ہوا ہے صحیح ہے جس کے اندر ہم نے انیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کو بتایا ہے کہ اگینس ہرائیسمنٹ چاہے وہ جس جگہ بھی ہو جس کے ساتھ بھی ہو بیسکلی ہمارے جو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کام ہیں وہ یہی کہ لوگ کو آگاہی دینا کیونکہ کیا کیا حقوق حاصل ہے ان کو صحیح آپ نے سوری آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں گے انسان صاحب آپ نے حرائیسمنٹ کی بات کی آپ سندھ کے ریجنل ڈائریکٹر ہیں تو سندھ میں رولر ایریاز میں یہ حرائیسمنٹ بڑھتی جا رہی ہے بلکل اور کافی ہوئی بھی ہے تو آپ کی اس ارگنیزیشن نے اس بڑھتے ہوئی حرائیسمنٹ کو کس طریقے سے روکنے کا اقدام کیا دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہی میں کوئی بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ کرائے کہ جو نیو کمرز ہیں صحیح ان کو اگر ہم پہلے سے ہی on the ground level ہم بتا دیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حرائیسمنٹ ہو تو آپ کہاں جا سکتے ہیں صحیح پانچ مہتصوے آلہ ہے صحیح وہ امبرسمنٹ جس کو ہم لوگ بول سکتے ہیں اس کے اندر سب سے بڑا ایک امبرسمنٹ جو ہے وہ ہے وومن امبرسمنٹ آف پاکستان جس کی جو چیئر پرسنوں سے چینج ہوتی رہتی ہیں خیر وہ بھی ایک خاتون ہی ہے اور اس کو جو فنڈ بغیرہ ہو رہا وہ سب یو این کی طرف سے ہو رہا ہے صحیح اس کے اندر ایک ڈپارمنٹ بھی ہے جو چلڈرن ایڈز کو دیکھتا ہے صحیح تو پورا ایک اورنیزیشن بنی ہی ہے مگر اب سے بڑی جو مشکلہ درپیش یہ آتی ہے کہ وہاں پہ ہمارے ایک سسٹم کے اندر آگاہی نہیں ہے تمام ایک رولر ایڈی آس کے اندر خواتین کے اندر آگاہی نہیں ہے کہ فائنشن انکلوشن کے حوالے سے آپ لے رہے ہیں آگاہی نہیں ہے کہ ایون کے اگر آپ انٹیئر کے اندر جائیں کسی بھی صوبے کے اندر تو وہاں پہ لوگ جو خواتین ہیں وہ بینک اکاؤنٹ تک اوپن نہیں کروا سکتی آویرنیس نہیں ہے آویرنیس ہی نہیں ہے پر ان کو یہ بھی بتا نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے جب آپ ایک بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کرا سکتے تو پھر آپ تو پڑھا ہی تو ایڈیوکیٹ تو بہت دور کی بات ہے صحیح تو ہم اس کے اندر یہ کرنا تو ہم اندر یونیورسٹیز کے اندر جا کے جو خواتین ہیں صحیح ان کو ہم بتا دیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ہڈیسمنٹ ہو تو آپ کم از کم یہاں جا کے آواز پہنچا سکتی ہیں اور بلیو می کہ گورنمنٹ آف سن گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر بہت کام کر رہی ہے اور ہوا بھی ہے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ یونیورسٹیز میں جا کے الگ الگ جو ہے دیکھیں ایڈیوکیشن پرپس میں جا کے جی پلیز میں ماں سے تب کی بات کاٹھ رہا ہوں یونیورسٹیز کے علاوہ اسکولز ہو گئے انکولجز ہو گئے بہتر فرص جو پرارٹی میں سمجھتا ہوں ایز ایریجنل ڈیریکٹر جو میری اپنی سونچ یہ ہے کہ اسکولز سے سٹارٹ اپ ہونا چاہیے پھر پرائے نہیں سے ایک بہت سارے ممالک کے اندر ایسا ہے کہ گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ بچوں کو اسی وقت بتا دیا جب ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی اب یہ چیز یہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی بلکل ایسا ہی جو کہ ہمیں بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی اور ہم لوگ نہیں کر پائے اور یہ گھروں میں تو ہے وہ ہمیں پیٹس کرنی چاہیے بچوں کو بتانا چاہیے بتانا چاہیے کہ گوڈ ٹچ کیا ہے بیڈ ٹچ کیا ہے بلکل بلکل صحیح تو مہین سے ان کے اپتدہ ہو جائے کہ میرا یہ ہنکو کا سینہ پھر آہستہ 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 اس کے انتہا آبویس سی بات ہے کہ بندہ بچہ سمجھے گا پلیز جی تو مجھے بتائیں کہ اگر کوئی فیمیل یا میل حریص ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی ریپورٹ کہاں کہاں جا کر سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ بتائیں کہ وہ ویب سائٹ بھی ہے صحیح ہے ایک ادھر دن کے افیشل ویب سائٹ ہے کیونکہ بہت کونفیڈنشل ہے اور آپ کو تھوڑا سا میں بتاتا چلوں لوگ کے بارے میں کہ ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ صدر پاکستان تک سے رجوع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی ٹاپک تو وہ ویب سائٹ کا نام ویب سائٹ بتا دوں گا ٹھیک ہے بہتر اس کے اندھے پھر آپ بہتر بہتر اب گوگل آپ کو بتا کہ سب کچھ کر سامتا ہے آپ دالیں کہ سب کچھ اور لیٹی ہو جائے بلکل ایسا یہ بلکل ایسا اور کونفیٹنشل کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ٹھیک ہے مطلب آپ کا کیز وہ بہت ہی کونفیڈنشل رہے گا رہے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ شوشن مینی حرائیسمنٹ پہ آتی تو بہت سارے ایسے افراد کو بھی جانتا ہے جو کونفیٹنشل رہے گا ان دی آر ویری پروفیشنل سہی تو اس کے حوالے سے وہ وہ وہاں پہ جا سکتی ہے بہت سارے مختلف جگہیں جگہیں ہیں جو کر سکتے ہیں ہرائیسمنٹ کتنی طرح کی ہوتی ہے سار ہرائیسمنٹ بہت سائے فیزیگل ہرائیسمنٹ بہت ہرائیسمنٹ بسیقل ہرائیسمنٹ جو ہم اس کے اوپر دیکھتا بھاگی وہ تو بہت سارا چلے آئیں ماشرے میں زیادہ تر فیزیگل تو رہی لیکن مینٹل ہرائیسمنٹ بہت زیادہ ہرائیسمنٹ مگر اس کے لئے آپ کو بہت سارے اقدامات خود کو کرنا پڑے گی اچھا دیکھیں آپ اس کے اندر تھوڑے سیکھ back default ہمارے system کے اندر ہی کہ اس کے لئے آپ کو سبوط جس کو لوگ بل چکتے اچھا میں لوکل بات کروں تو بلکل 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 کہ ان کے لئے آپ کو ثبوت کے بنیاد پر جانا چاہیے سبوت نہیں ہوگا تو میرے خیال سے مشکلہ درپیش آئیں گی بہت سارے اور جو کہ آتی بھی ہیں ایسا کہ بینکن فیل کے اندر دیکھیں کچھ عرصہ پہلے بہت ایک بڑا نیجی بینک اندر ایشو ہوا تھا اس کے اوپر کنسرن ڈپارمنٹ نے اس کے اوپر کاروائی ہوئی تھی میں پرسنل ان لوگوں کو جانتا بھی ہوں مجھے میں بسیکلی یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں خود سے جو کہ سوال بنتا بھی ہے کہ اگر کوئی فیمیل ہیریسٹ ہوتی ہے اور وہ اپنا کیس بھی مطلب ادھر پبلش کرتی ہے اس کی کیس کی سنوائی نہیں ہوتی تو دین وہ کیا کرے سر ایسا میں نے تو اب تک نہیں دیکھا اس کے بلاوا پھر اگر آپ جا سکتے ہیں اگر نہیں ہوتی دین کیس کی نوعیت ہوتی یہ سر ثبوت ہونا ضروری ہے اور اگر ثبوت نہیں ہے تو ہمارا معاشرہ اس چیز کو تسلیم کرے گا تسلیم کرنا تو چاہیے مگر ہمارا معاشرے کے اندر بہت سارے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت ساری ضروریات ہیں جن کو پورا اترنا چاہیے جو ابھی اترے دیکھیں جیسے بینک اس طرح کا کیس ہو پاکستان جا سکتے ہیں اور اس کے اپر وہاں پہ پر 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 سن بلکل ہوں گے لیکن سر کیس کو یہاں آپ پاکستان میں جو ہے وہ مطلب میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے جو ہے وہ فالو کیے جا رہے ہیں دیکھیں سر بہت ساری جگہ پر ڈیفولٹ ہیں مگر کیے جا رہے ہیں اب کیے جا رہے ہیں دیکھیں ہمارا کام یہ ہی تو ہے آویرنس کرنا آویرنس آب ایک انسان کو سوچ دے دیں گے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے اور نکل آئے گا اور آیا بھی ہے یہ تینوں چیزیں ہیں آپ چیلڑن آمپرس میں بھی کمپلین کر سکتے ہیں کوئی چیلڑن کے ساتھ ہوئی ہو ہم کر سکتا اور کام ہوا ہے ایسے چلے بھی ٹھیک فیزیکل یہ آفیس یہ کراچی میں موجود ہیں کیونکہ ہم لوگ ابھی کراچی کی بات کریں اگر کیونکہ کراچی بھی سن کا حصہ ہے بے شک تو کراچی میں مطلب فیزیکل کوئی جگہ موجود ہے جہاں پہ جہاں پہ آپ کیس دیکھیں کیونکہ اگر آپ ہمارے پولیس جو کہ ہماری فرنٹ لائن پر ہے تو پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہر گھر والا فیز نہیں کر باتا کہ ہم جائیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو اور وہ جاتے کے ساتھ ہی جو ہے اس ادارے کے پاس چلے جائے اور وہ ادارہ پلس سے کانٹیک کر کے خود ہی کانفیڈنچل سارا کام کرے بہتر بہتر کیا بات ہے کیونکہ مجھے سر this is my first time اور میرے لئے اور اس چیز کو بھی بتائیں کہ human rights اور کیا کیا ہیں یہ تو ایک harassment ہو گئی دیکھیں کہ human ombudsman یہ ہی کام کرتا ہے صحیح اور ہم virtually کام کرتے صحیح اور ہم لوگ کو complaints وغیرہ ڈیل خود اس کے اوپر کام کرتا ہے اور وہ خود اس کے اوپر ایک result مل جاتا ہے سی این تھر کہ آپ کسی سوال کہتا صاحب human rights جو ہیں وہ اور کیا کیا ہیں human rights ایک بہت vast field ہے تو اس کے اندر تین basic human rights ہاتے human rights صحیح میں اس کے اندر سے چارٹ بناتا جائے man rights women rights children rights اب اس کے لئے لیبر rights وغیرہ وہ تو بہت زیادہ کیونکہ لیبر pain تو بہت ہے سر بہت deep ہو جائے گا پھر وہ بہت نظام کو بہت بنانے کے لیے کیا چیز کر رہا ہے سر ابھی recently ہماری secretary ساہب سے بات ہوئی تھی سر گورنٹ سنگ میں اور نام بھی بتا دیجئے سر زیادہ confidential ہو جائے گا اس وجہ سے اور اس کے لابہ ہماری اچھا کام کر رہے تو نام تو آنا چاہیے بس یہ سمجھے آپ دی ریکارڈ کام کر رہے اور اس کے لابہ جو ہمارے جو ہے جا سر صحیح ہے ایسی 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 رہے چکے ہیں بہتر ان سے بہت اچھا ریسپونس ان کی طرف سے آیا ان سے ہماری سپیکر ساہب ریان لگاری صاحب ہے ان سے کوئی بھی ایشی ہو کوئی ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یہ آپ بول سکتے ہیں کہ دو تین ان سور اور ہیں جس کے علاوہ سی ہم لگو کو چینج کر نا ہے صحیح اور گورنمنٹ آف سن کے اپر بہت سا ان در کام چھو رہے صرف ایجو بلکل تو یہ ہے اگر ہم انسان کو بتا دیں کہ یہ حقوق حاصل ہوتا اس کے پر اگر آپ ایک مزدور کو بتا دیں کہ آپ کی ویج یہ ہے صحیح ہے تو پھر کیوں نہیں ہوگا وہ ایک دن چھپرے گا دو دن چھپرے گا اسے دن تو بولے گا وہ نہیں بولے گا سر آپ کو لگتا ہے بول رہی ہیں سر بہت بول رہی ہیں ابھی کوویٹ کے دوران سہید گنی صاحب کے پاس بہت سادھا ہی کمپلینز آئی تھی اور اس کے پر ریاکٹ ہوا تو میں جب آفس کے لئے سٹوڈیو کے لئے آرہ ہوتا ہوں تو میں اکثر دیکھتا کے فتبات پہ کافی مزدور حضرات بیٹھے ہوتے لیبر لاز ٹھیک تو اچھا وہ بھی لیبر ہوگئی جو کمپنی میں کام کر رہے ہیں ان کے رائٹس ہیں کوئی مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے کام ہو رہا ہے سر جنریشن اگر ہم کو educate کر رہا ہوں جو کہ میں کر رہا ہوں اپنی team کے ساتھ صحیح ہے مجھے فیس کرنے پڑھتا ہے ایسا نہیں کہ سب کام این اجیفی ہو جاتے مراد سر کہ نظام صحیح کہ لوگ educate کر رہا ہم ان ہم لوگ یہ سمجھ تے کہ ایس ڈی ایڈی اچار جو ہے وہ اپنا فن دے گی یا پھر کیا کر گی آپ سمجھ نا چاہ رہے ہیں جب میں بات کر رہا ہوں بہت سار ایشوز ہم کر چاہ چاہ یہ اسلام ہے اسلام ہے یہ چیز ہے بہتر مجھے یہ بتائیں کہ تعلیمی نظام میں اسکلز کے اوپر اگر بات کی جائے کیونکہ کیونکہ نظام کو اگر آپ نے صحیح کرنا ہے تو اسکلز کو ڈیویلپ کرنا ہے سار دیکھیں اسکلز کے اوپر تو انفرشنیٹی انفرشنیٹیز کے اندر اس طرح سے نہیں سکھا جائے چاہیے سکھانا چاہیے میں میڈل کے بات کی بات کرو سار یہ دیکھیں ہائی سکول کے اندر جو بات ہے کہ ہمارے نظام وہی چل رہا ہے اور یہ بات میں خود نے رکھی سب کے سامنے کہ ابھی تک فلوپٹکس کے بارے پڑھو اگر ابھی تک ایم ایس ڈراؤز کے بارے میں یہ ایک بارے سمجھ بھی نہیں آتا آپ کر دیکھیں اگر آپ وہی بات میں آپ دوبارے ارز کروں کہ اگر آپ نے اس کلز بہتر کر دی آپ کا ملک بہترین ہو جائے گی یہاں پہ جتنا ایک پاور ایک کرزما ہے سوڈنٹس کے اندر سمجھیں کہ بس ان کو گھروم کرنے کی دیر آپ جو ممالک کی مثال دیتے ہیں سوڈنٹ پھر ہمیں ہمیں سوڈنٹ سوڈنٹ اگر آپ پھر بیکگرانڈ پہ جائیں تو وہ کوٹا سسٹم وہ الگ یہ الگ یہ الگ پھر وہ پولٹیکل آگا پھر زبان ہو گئی زبان ہو گئی یا تو وہ ہی میں بات کروں گا کہ یا تو ایک قومی زبان جو قومی زبان کا رائج ہونا چاہیے نہیں ہے سمپل کیا بات ہے کیا اچھی بات ہے اچھا میں مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں میری پرسنل خواہش ہے اب آپ کسی موت سے بے عالی سے ملیں تو میرا بیغام دی جی گا کہ ایک پاکستانی شہری چاہتا ہے کہ اب جو نسل ہے وہ جو ہے وہ سکل فول نکلے کیونکہ سر اب بڑے معاملات خراب ہیں کیونکہ پاکستان کی اکنومی ختم ہوتی جاری ہے کیونکہ بھائی میں نے تو اکسر سنایا ہے کہ بس اب جو ہے وہ یہ بھی چیزیں کونفیڈینشل لکھی ہوئے کہ بھائی کتنا ہے بات یہ کتنا ہے اور دوسری چیز یہ کہ یہ تو ایڈوکیشن سسٹم سکولنگ کی بات جہاں پہ باپسی آتے ہیں دوبارہ ہریسمنٹ والے ٹاپک پہ اور اب آدھے ہیں مدارس کے اوپر مدارس میں بچوں کے ساتھ ہریسمنٹ ہوتی ہے سر دیکھیں مدارس میں جا رہے ہیں آپ لوگ مدارس کے اندہ ہم لوگ کی خواہش بھی ہے کوشش بھی ہے کیونکہ مولانا صاحب حمزہ کے ساتھ زیادہ ڈیچ ہوتا رہنا پڑے گا حمزہ صاحب تو بڑے مجھے آتے یہ ٹاپک سمجھ جائے کہ مولانا صاحب پر رشتہ کیا ہمزہ صاحب ہے کون ضرور ان سے ملنا خود پرسن نہیں چاہو گا کہ کیا ہے کیا سر حمزہ صاحب جو ہے میں اس سجوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس میں یہ کام زیادہ دیکھا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن ایسا ہے اور اس کی improvement کے لئے بھی کام کیا جائیں سر دیکھیں مدارس پہلے چیز اس کے اوپر government جو کر رہی ہے کام وہ یہ کر رہی کہ مدارس ریجسٹر ہو رہے ہیں جو کہ ہو رہے ہیں اور یہ بات وہاں پہ harassment کی دیکھیں وہ complaint کہا کریں گے بچارے تو وہ تو وہ مظلوم ہے نا مظلوم مظلوم اس وجہ سے ہیں کہ مطلب کہلیں کہ موقع نہیں ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں حالان کہ ایسا نہیں ہے تو اس کے حالے سے ہم نے یہ اگرام اٹھائی ہوئی کہ بہت ساری مساجد ہیں صحیح جدر ہم لوگ انشاءاللہ بھی جائیں گے اور اپنا جا کے وہاں پر لوگوں کو بتائیں گے صحیح کہ آپ لوگ کے یہ اصول ہیں یہ اسلامی ٹیچنگ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کی صحیح کہ ان کی یہ ٹیچنگ ہے صحیح انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کو اتنا حقوق حاصل ہے ابھی ایک حدیث شاید مجھے یاد پروپر یاد نہیں ہو سکے تو مجھے بتا لیجئے کہ مزور کی بلکل ایسی ہے ایسی 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 اگر ہمجھے یاد ہے نہیں بٹی یہ پاپولر حدیث ہے جو کہ ہم خود مستاند ہیں صحیح تو یہ بات ہے جب آپ رسول خدا اسلام ان کو علیک انسان کو علیک لیک قیبیلیٹیز قیبیلیٹیز کے تحت سمجھا جا سکتا ہے جسی سے خدا کا نظام ہے ہر کسی کا نظام ہے اللہ بھی جو حساب کتاب لیں گے روز ام اشرب اور کسی کے اپنے ذہن کی ذہن کا جو ایسا سمجھے کہ ان کو بڑھوں کے انشاءاللہ مفتی وغیرہ ہی بندہ ہے اور مفتی بندہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہی اس کا کام ہے مفتی ہے یا مولوی ہے مولانا ہے کاری صاحب ہیں یہ چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا بہت عام ہیں اس پر یہ چیزیں دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ نے ہر جگہ ہوتی ہی ہم لگ نے بہت زیادہ ہی اس کو بڑا چڑھا کیوں آپ نے ماسٹر والے مطلب آپ اچھا کسی کی 3.5 جی بھی آتی ہے تو پاکستان میں جا کر رہے سر جی یہ تو بڑا مشکی سوال ہے ہمارے آپ educate مکمل طور پر انسان نہیں ہیں چاہے وہ اپنی فیلڈ کے اندر کیوں نہ جائے اگر تو لیبر لاؤز کی بات کی جائے تو education کے فرق کے حساب لیبر لاؤز ہوں گے بلکل تو پھر کیا ایسا ہو رہا ہے کہ اگر کسی بندے نے ماسٹر کیا ہو ہے تو اس کی یہ پی آف کرنا ہے اس کے اوپر کام کام یہ گورنمنٹ کا کام صحیح ہے اور جو کہ ایس کے اوپر ایس سائز کریں لوگ کو بتا رہے کہ آپ کا یہ یہ law ہے اس کے اوپر دیکھیں اب میں آپ سے بات ارز کرتا چلوں ایک انسان کے ہونے سے کوئی فریکٹ نہیں پڑھتا جب تو اس کے ساتھ آواز نہ بات بات سیدھ سیدھ لیبر ڈیپارپمنٹ کو دیں سر آپ نہیں بولا کہ نظام کو بات دیا نا لیش لیبر ڈیپارپمنٹ کو دیں کیوں کام نہیں ہو رہا میرا ہوا ہے آپ کہ کام کرتے ہیں سیدھ پار ٹائم جب پار ٹائم جب فول ٹائم کیا کرتے آپ سیدھ سیدھ بینک میں ہو ہے جی بینک میں ہو ہے جو میں کیا تھا وہ لیبر ڈیپارپمنٹ کے پاس سر تو ہر بندہ نہیں جا سکتا نا آپ کا ریفرنس میں لگوانا چاہتا ہوں مان نہیں ریفرنس کی وہا پہ میں سمجھتا ہوں کہ need نہیں ہو ٹھیک ہے مگر proper ثبوت چیزیں بندے جمع کر رہا ہوں اسر بھائی آپ کے لئے ٹھیک ہے اسر بھائی اور کچھ بتانا چاہیں گے اور کچھ آپ پوچھنا چاہیں گے تو بتانا چاہیں گے میں بہت کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ خود بتا دے تو زیادہ بہتر ہو کس حوالے سے حوالے 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 صرف یہی کام چلتے رہا ہے اور اس کے اندر میں سب سے ممنون ہوں تمام ان لوگوں کے جو میرے ساتھ تھے جیسا کہ آپ بہت شکریہ سب سے بڑے ہوئے تو آپ کا ممنون ہوں اور میرے بہت اچھے دوستیں خیزر صاحب آپ ہی یہ پاس یقیناً کام کرتے ان کا بھی ممنون میرے دوست بھی سب ہیں صحیح اور آپ اور اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں میں کو فیمیل کے آپ نے بتائے رائٹس مین کے گزشتہ پوڈکاسٹ میں میں نے ایک ٹرانس جنڈر کو انوائٹ کیا تھا تو ٹرانس جنڈر کے ہیمن رائٹس ہیں بہی شک ہیں تو آپ نے کیوں نہیں بتائے دیکھیں ٹرانس جنڈر کے رائٹس ابھی میں کو بتاتے ہوں کہ دیکھیں ہی آپ پر ٹرانس جنڈر کو کرا آپ نے بتائے نا کہ ہم لوگ ایسا معاشر ہم لوگ فیل نیشن ہیں آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں ہم نے لوگ کو انسان کب مانا آپ نے تسلیم کیا بے شک تو آپ نے مین اور فیمیل لگایا ٹرانس جنڈر کیوں اگر آپ کوئی شخص ہے صحیح ایک مطلب ڈسکرائب 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 نکل ماغرت وہ کریں گے سبسکرائب پھل پھل کیجئے گا آپ نے جو ہے وہ جنڈر کا جو ہے وہ لازمی بتانے سر ایک بات آپ مجھے تھوڑی سی بے بتائیں کیا میرا مذہب کیا میرا جنڈر کیا میرا فلقہ بتانا بھائی تو خانہ تو آپ ان کو بتائیں نا ان کا آپ نے خانہ خراب دیکھیں ایک انسان میں آپ کو بات کریں کہ اگر ہم لوگ تمام طریقے سے میں آپ بات دیکھیں ابھی جو 3rd job ہے 3rd nation ہم تو ختم ہیں صحیح ان کے پاس آپ کو educate کریں جب تک educate ہوں گے جب تک you can say کہ بالکل ختم ہو چھون گے تو کیوں نہ ہم background پہ جائیں first educate sir background پہ جائیں مطلب background like fall children پہ چلے گئے چلے گئے ان کو educate کریں گے تاکہ وہ for a better future ابھی جو چلے گئے میری خان سے like پاکستان کتنے پرسنٹ ہوں گے جو transgender ہیں جو age transgender صحیح ہے exact جو ہے وہ number of نہیں بتا ہم نے تو ان کے senses کے لیکن ان کے بعد مجھے لگ رہا کہ بھائی آپ کا بڑا مشکل ہے کیا کس stages پہ جا sacrifice کرنا پڑتا ہے لیکھیں میں وہی بات کرتا چلوں کہ transgender rights کے حوالے سے صحیح ہم ابھی recently ملے تھے ہماری ملاقات ہوئی اس کے نام نے educate کرا مگر بچار کے مسئلہ مسئل ہے believe me کہ شاید آپ off the record on the record تو آپ بتائی نہیں سکتے بلکل ہے صحیح off the record آپ سننے گا تو شاید میرے خواہص ہے کہ آپ مرحوم ٹھڑے ہو جائیں صحیح ہے کیونکہ ان کو یا تو کبھی کچھ انسان ہی نہیں سمجھا سر رائٹس بہت دور کی بات اندھی پاکستان پاکستان تو ہم نے رائٹس کیا دیں گے ہم نے انسان ہی نہیں سمجھ کون دے گا کون دے گا سر گورنمنٹ اور ایک اپنا جس کون پاکستان پاکستان ہم بدلیں گا پاکستان تو بدلو نیا پاکستان کس پارٹی کو سپورٹ کرتے سر نون پاکستان کان سے آئے پاکستان وہی ایک نارا تھا نا یہ سب لوگ میرے گھر پر آگے کھڑے ہو چاہے میں نے کہ یہ بات کرتا چلوں تو کوئی پاکستان پاکستان سپورٹ نہیں کرتے بکوز کہ یہاں پاکستان پاکستان نظام بدلنے کیوں بدلنے کی ضرور تا چینج لیڈرشپ صحیح جو یوت وہ آگے آئے وہ آگے لیڈرشپ چینج کر رہے بھئی صحیح کہ ایک پچاس ستر سال کا بابا مجھے کیا سمجھائے گا بھائی صحیح مجھے 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 بابی کی بات کر رہے ہیں صحیح مجھے گھر جانا صحیح مجھے گھر بات جب ہٹائیں گے تو جب بات غلط ہوگی لیکن جب بات صحیح ہو رہی تو پھر ہٹانا ہے تو پھر سمجھ یوت کو آگے آنا چاہیے پاکستان کے اندر یوت ہی جو چینج کر سکتی ہے صحیح کیوں دوسری پولٹیکل پارٹی صحیح صحیح اگر ہم اختلاف صحیح ڈیوlo چینج صحیح 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 ڈیوڈ مجھے ایک باہت ہے نا آپ آپ جو ہیں وہ یہ تل حقیقت ہے کہ یود کو آپ نے کس قابل چھوڑا ہے مطلب یود جو ہے وہ یہ سارے کام کرے یا جو ہے وہ اپنی اٹھارہ آزار روپے کمانے کے لیے دس گھنٹہ کام کرے تو آپ یود کو مطلب تھکے سے تھکے بندے کی کتنی ہوگی 33000 اور اگر نہیں ہوئی تو کیا ہوگا تین کمپلین کریں کہاں کمپلین کرنی ہے ادھاروں میں آپ کو میں نے پی ایم سیڈیزن پورٹل جو ہے وہ بتا دے سارے ادھاریں بتا دیں تاکہ میں لکھ لوں اور یہ میں پین اپ کروں گا اس کے اندر کمیٹ کروں گا کہ بھئی یہ ادھاریں ادھار جو ہے وہ آپ نے جا کے دعا ہے وہ بات کرنی ہے دیکھیں میں نے آپ کو پی ایم سیڈیزن پورٹل کے اپر 15 ڈیز کے اندر کام ہوتا ہے بلیو می ہوتا ہے میں خود دل چکتا ہوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی کوئی پرچی ہے تو بتا دیں وہ بھی لگوا دیں پرچی ضرورتی نہیں سب سے بڑی پرچی ہے کہ آپ ایک انسان ہے ٹھیک ہے ان کو انسانیت کی قدر ہے بلکل کیونکہ دیکھیں لوگ جو بنے ہوئے نا وہ انسانیت کے اپر ہی بنے ہوئے ٹھیک ہے یود کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یود کو جو ہے وہ سیاست میں لائے جائے بلکل اور یود بھاگری ہے سیاست سر یہی تو غلطی ہے میں سمجھ دوں یہی غلطی ہے ہماری تو ان کی زندگی کے ساتھ اتنی سیاست ہو رہی ہیں وہ کیسے کیسے سیاست ہو رہی ہیں چوبیس گھنٹے میں سے میرے کہا ہے آدھے گھنٹہ سیاستی شعور رکھنا کافی ہے آدھے گھنٹہ کافی نہیں ہے پاکستان کا سیاستی شعور رکھنا بلکل آدھے گھنٹہ بہت ہے میرے کہا ہے کہ انسان کو سمجھنے کے لئے اپنے پہلے پارٹی کا نام لیا امکم امکم کی بھی کافی سارے جو ہیں وہ وہ ہو گئی ہیں مطلب بیچز ہو گئے بلکل تو آدھے گھنٹہ میرا خیال ہے کافی نہیں ہے سرے جی پلیز بلیب می کہ اس کو بات کو یہ نہیں پہ رہنے دے تو بہتا رہے کیونکہ ہم لوگ ایک نون پولیٹیکل پرسنس ہیں نا انجو ہے نون گرمنٹ اورگیزیشن ہمارا انسٹیو سے کوئی تعلق نہیں ہے انجو کو تو آپ ریوی میں آپ سے پرسنل تھوارے ہیں پرسنل تھوارے ہے ایزا پاکستانی ایزا پاکستانی ہیومن نہیں دیکھیں ہیومن تو بات میں نا سورے ہیومن پہنے اس کے بعد پاکستانی ہے میں یہی بولا میں نے آپ سے یہ ہی ارز کرا کہ ایزا پاکستانی ہیومن ہر انسان کندر ہوتا ہے ہوتا ہے صحیح ہے مطلب بشار ہے غلطی ہوتی رہتی ہے ہو گی لازم ہے ہوگی اور ہونی بھی چاہیے گلتی ہونی چاہیے تو آپ کے خیال سے کونسی پارٹی نے جو ہے وہ گلتی کی آپ نے تو جواب دیا چیز کا میں نے کیا جواب دیا ہر بشار سے گلتی ہوتی ہے پارٹی ہی بات کر رہا ہوں تو پارٹی میں بھی سر انسان ہی ہے نا اچھا پارٹی کسی پارٹی کو نہ سپورٹ کرنے کی وجہ سر بکوز میں سمجھتا ہوں کہ یوت کی وجہ سے پارٹی کو سپورٹ آپ یوت کی وجہ سے نہیں کر رہے بلکل یوت آگے آنی چاہیے جو یہ بہت ساری پولٹی کے دیکھیں ہاں لگا لگ پارٹیز کہتا ہے یہ سمجھیں کہ مجھے کچھ اچھے بھی لگتا ہے کچھ بری بھی لگتا ہے تو مصطفہ کمال صاحب کو آپ کیسا سمجھتے مصطفہ کمال صاحب ایک اچھے لیڈر یوت نہیں ہے یوت تو نہیں ہے کیوں نہیں ہے سر کینگ کی ایج کیا یوت کب سے کب تک ہوتی ہے آپ کی نظر میں یوت کی ایج کیا ہونی چاہیے 25 to 35 35 کون کھڑا ہے پیچھے کون کھڑا ہے پیچھے بلاول بھٹو زرداری صاحب 25 ہے ان کی 35 تو نہیں ہے 30 کے اندر ہی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں دیکھیں کسی بڑے کا ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے جو ہے وہ کافی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے اچھے سے جو ہے وہ دریہ پار کر جاتے ہیں دیکھیں مگر جو انسان دریہ پار کے بڑے کے پیچھے کرے گا اس کو دریہ کی احمیت کا اندازہ ہوگا بڑے کے پیچھے کرے گا میں بس سمجھ لوں آپ کا اشارہ کافر جب میں آپ کو اسی طرح جواب دیکھوں بہتر بہتر جب تک میں بسوں میں دھککے نہیں کھاؤں گا تو جب تک مجھے بس کی اندازہ کیا ہوگا میں کیسے چینج کروں گا اب تو دھککے بھی نہیں کھانے پڑ رہے اب تو ہے ہی نہیں بسیں ریڈ بسس کے حالے سے کیا کہنا چاہیں گے ساری اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے بہت لیٹ ہے بہت لیٹ ہے بہت لیٹ ہے دیکھیں جب ہم جب ہے جپین کے اندر تین سو کلومیٹر ریو کی رفتہ سے ٹرین چلی اور یہاں پہ وہی بابا آپ ایسا کام کریں نا اپنی انجیو کو بولیں کہ یہاں پہ آکے نظام کو تبدیل کرنا شروع کریں سار جی دیکھیں انجیو سے نظام تبدیل نہیں ہوتا ہے انسان سے ہوتا ہے انسان سے تو ہوگا لیکن یہاں پہ اس کی کمی ہے نا سر سار اس کی کمی نہیں ہے آپ کو کس نے بولا اس کی کمی ہے میں سر ہیمن ریٹس کی بات کر رہا ہے آپ تین سو روپے لیٹر آپ خرید رہے ہیں نہیں سر دو سو چوراسی دو سو بیاسی اشاریہ چونٹس 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 ساری تینگو سو مات فور کریکٹنگ می جی بکو سو کیوں میں دلواتا نہیں ہے تو مجھے پتا نہیں جی صحیح ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہاں پہ جو اتنا ہے مہنگائی کے اندور کے اندر آپ کے پاس آڈی ایٹرون ہے نہیں تو آپ پیٹرول سے کیوں واقف نہیں ہے بس چھوڑ دیں سر چھوٹے بھائی کے کام یہ میرا کام نہیں ہے صحیح بہتر آپ جس بینک میں کام کرتے ہیں گورمنٹ ہے یا پرائیوٹ ٹو بھی کنٹینیو شادی کے اوپر کوئی رائٹس ہے بس بہت سارے رائٹس ہے اس کے اندر تو مظلوم شوہر کے لیے کوئی رائٹس ہے مظلوم بیگم کے لیے تو بہت سارے رائٹس ہے بھائی بھی بن جاتے ہیں بہت کچھ بن جاتے ہیں میں تو یہ بات کروں میں تو خود انتظار کر رہوں بسے اسی کا خیر آپ نے اس شب کا مزہ نہیں لیا بلکل بہتر بول سکتے ہیں بس انتظار کر رہے ہیں کسی شخص کا وہ ہوتا رہے گا آئے رہے ہیں تو صحیح نہیں آئے رہے تو زندگی کیا چلے وہ ایک وہ ہے نا کہ غزل تمہیں انتظار کرتے کرتے میں روکی ہی گیا مر ہی گیا خیل چھوڑ دیں بزل بھی سنتے ہیں کس کو سننا بزل غلام علی صاحب غلام علی صاحب کیا بات ہے بلکل اچھا خیر اب بیک ٹو ٹو ٹا ٹاپک پر آتے ہیں کہ آپ نے جیسا کہ فرمایا شادی کے دیکھیں شادی کے اندر کیا ہے شادی کیا ہے شادی زندگی بھر ایک دوسرے کو سمجھنے کا نام ہے صحیح بندن ہے شادی بندن دیکھیں آپ نے مووی بندن نہیں میں موویز نہیں دیکھتا ٹھیک ہے اب تو سب ہی چھوڑنی مگر کہ زنجیر ضرور ور سے دیکھئے زنجیر بالکل زنجیر ہے دو طرح کی تمہیں اسی کی بات کرو جو آپ سمجھ رہے ہیں اگر پسندیدہ شخص سے ہوتا ہے تو زندگی پھول ہے صحیح ہے نہیں ہو تو کبرستان ہے پھر بھی پھول ہے نہیں ایسا اصل میں ایسا لوگ کہتے ہیں سب لوگوں کو یہ تو دیکھیں باتیں چلتی رہیں گی مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر پسندیدہ شخص سے شادی نہ ہو آپ کی then I guess کہ آپ پھر اُلچہ ہی رہتے ہیں آپ کس شخص کو پسند کرتے ہیں چھوڑ دیں آپ ہی کے ڈسٹرک کے اندر ہیں چھوڑ دیں اس کو جانے دیں باتوں کو سر نہیں آپ شخص کی بات کر رہے ہیں نا ہم ہے الحمدللہ جو خوش اپنی زندگی میں ہم انتظار کر سکنا اور کچھ نہیں چلے ہم ٹاپک پر آتے ہیں ٹاپک پر دیکھیں ہم شادی کے خانے میں عورت کو میرا یہ خیال ہے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو میلے وہ تو جب تک زندگی ہے جب تک رہیں گی جب تک زندگی ہے رہیں گی sorry please 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 I don't mind it all please جب تک زندگی وہ تو رہیں گی مگر دعا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو خیر اب ہم بتاتے ہیں کہ جب آپ کے نکہ نام ہے صحیح ہے دیکھیں یہ کہ بیسک بیسک آپ کو یہ بیسک آپ کی نولیج ہے نکہ نام ہے اس کے نام نکہ نام ہے کتنے لوگوں نے پڑھا ختم کو پڑھاتے ہیں آپ پورا نکہ نام ہے نہیں صرف سائن لیتے ہیں کیوں سوال ہے نا کیوں بھائی یار کون پڑھنے بیٹھے گا اوز تولیا کا بلاحال ہو جاتا ہے نہیں آپ کو پڑھنا ہے کیوں پوری زندگی کا آپ کا وہ ہے ساتھ آپ کے پاس آدھا گھنٹے نہیں ہے نہیں آدھا گھنٹے کی بات نہیں ہے بات ہے نظام کی شادی کا بھی نظام جو ہے چلیں یہ تو ایک ٹاپک سے لیکن ٹاپک اس میں جو ہے بلکل خواتین سر پولر سے ہال کا راستہ ہال کے بات اس سہرے کا وزن ملکل اس کے بات اس پھولوں کی مہک سر جی بس اب دل للچا رہے ہیں میں اور کچھ یہ آپ میں آپ سے بات کروں آپ نے جواب نہیں دیں گے تو پھر انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہونے لگی ہیں بات یہ ہے کہ میں مطلب اس وقت جو ہے وہ حالت بگڑی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اگر دولے کی بات کی جائے تو کچھ لوگیں کے لیے بھائی میں اپنی بات بتاؤں تو میں نے اپنا نیکا نامہ نہیں پڑھا ٹھیک ہے وہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی پڑھنا چاہیے تھا پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے کیونکہ اپنی زندگی کا سفر اس شخص کے ساتھ کریے اس کے رائٹس اس کو پتاؤں کہ بھائی ابھی میں نے کچھ جنے پلے میرے بہت اچھے دوست ہیں صحیح تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی اگر آپ کی بیوی آپ کے بچے کو دودھ پلانے کے کیا بلتا ہے پیسے مانگ رہے تو آپ پہ واجب اس کو وہ پیسے دو اور یہ اس کا حق ہے اسلام نے اس کو اتنا حق دیا اور آپ بتا رہے تو آپ بتائے اس سے بڑی human rights کیا ہوں گی human rights آپ کے سارے دوست اچھے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سارے دوست اچھے ہیں آپ سے چچی باتیں کرتے ہیں اور ایسے دوست ملنا جو ہیں وہ میں کہتا ہوں نہیں آوے مجھے یہ بتائیں کہ شادی ہو گئی کس کی کسی کی آپ کی تو آپ نے بولا کہ انتظار جانے دو میں نہیں جانے دو انتظار انتظار کی گھڑیاں میں کہہ رہا ہوں نا کہ ختم ہو گئی سر وہ نہیں ہو یہ بھی ٹائم ہے میں جب تک چل رہا ہے انتظار وہ ہے وہ بولتے ہیں نا کہ جب تک ہے جان نہیں نہیں یہ وہ فلم تو مجھے بہت بری لگتی باتیں نہیں یہ یہاں پہ یہی سائل ہو رہا ہے وہ بولتے ہیں نا کہ ہم تو مصروف ہیں منانے میں روٹنے کی وجہ تم جانو ہم تو مصروف ہیں منانے میں اچھا بس بہتر بہتر ناظرین مہترم میرے ساتھ موجود تھے US IHDR سے سندھ کے ریجنل ڈائریکٹر جناب محمد اسر صاحب میں آپ کا میزبان سید کازم عباس اور مہمان اسرد کو اسر صاحب پہلے تو آپ کا میں بہت زیادہ شکریہ یادہ کروں میں آپ نے یہ ساری اتنی ساری جو ہے وہ چیزیں بتائیں اور میں پہلی چیزیں بتاؤں کہ بہت کام کی بات آج ہوئی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے رائٹس کے بارے میں پتا چلے ہیں جو کہ معاشرے میں جو ہے یہ بہت چیزیں ہو رہی ہیں اور ان سب چیزوں کو اگر ان سب چیزوں پہ کام کیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ معاشرے میں درستگی آ جائے گی ناظرین مہترم اپنے میزبان اور مہمان کو دیجئے جالتا خدا حافظ